راجستان میں راجز سبھا کی دس سیٹے ہیں ان میں سے تین پر چناب ہونا ہے راجز سبھا کی تین سیٹوں کے لیے گروہر سے نامانکن شروع ہو گیا نامانکن کی آخری تاریخ پندرہ فروری ہے راجز سبھا کے لیے تینوں سیٹوں کے لیے ہونے والے چناب کو لے کر عدیس اوچنا آٹھ فروری کو جاری کی گئی تھی جس کے بعد نامانکن پتر بھڑنے کی فرقریہ بھی شروع ہو گئی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دونوں ہی پرمک پاٹیوں نے ابھی تاک پرتیاشوں کے نام گوشت نہیں کیے ہیں اور آپ کو بتا دیں نامانکن کے آخری تاریخ پندرہ فروری ہے ودھائکوں کے سنکھیا کہ اگر بات کرے تو یہ تو تیمانہ جا رہا ہے کہ دو سیٹیں بھاجپا اور ایک سیٹ کانگریس کے خاتے میں جائے گی اور اس کے لیے جو کارن راجزنیتک پندیتوں کے دوارہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کے پاس اس سمیہ 70 ودھائک ہے اور راجزن سبھا کے سیٹ جیتنے کے لیے سنکھیا بل کے حساب سے کانگریس کو صرف 51 ووٹ چاہیے تو وہیں دوسری اور بیجو پی کے پاس چکے 115 ووٹ ہے اور 7 ووٹ نردلیے کے ملاکر 122 ووٹ کل ہوتے ہیں تو بیجو پی کو جیتنے کے لیے 102 مطوں کے عوش شکتہ ہوتی ہے تو ایسے میں اگر تین پرتیاشی اتارتے ہیں تو نروازشانی ویرورد ہو جائے گا لیکن بھاجپا اور کانگریس سے کوئی دوسرا یا پھر نردلیے پرتیاشی نامانکن داخل کرتا ہے تو چناب ہوگا اس صورت میں 27 فروری کو متدان کرایا چاہے گا ویسے راجز سبھا چناب کی پوری پرکریاں ویدان سبھا پریسر میں ہوگی نامانکن پتروں کی سمجھا بتایا چلے 11 فروری کو ہوگی اور 20 فروری تک نام واپس لیے جا سکیں گے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پردیش میں کانگریس کے طرف سے پوروپی امن موہن سنگھ کے سیٹ کھالی ہو چکی ہے اور اسی طرح بیجوپی سے راجی کیابنیٹ منطری کے روڑی لال میڑا کیمدر منطری بھوپیندر یادف کا کاریکال پورا ہونے پر راجز سبھا سیٹ کھالی ہو گئی ہے ان تینوں سیٹوں پر چناب ہونا ہے جس کے لیے دونوں ہی دل پرتیاشیوں کے نام کا چینکر رکھی ہے اس قبر پر زیادہ چرچوہ کے لیے ہمارے ورشت و سنبھادات امن ماتور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیوز روم لائف سے امن جی جس طریقے سے دیکھا جائے راجز سبھا چناب کی سرگرمیاں آپ تے جائے حالانکہ دیکھا جائے تو ابھی تک دونوں ہی پارٹی کے طرف سے پرتیاشیوں کی ناموں کی گوشنا نہیں کی گئی ہے لیکن اندیشہ یہی لگایا جا رہا ہے سنبھاونا یہی جتائی جا رہی ہے کہ جو ناموں کا اعلان ہوگا وہ اگامی لوگ سبھا چناب کو دیکھتے ہوئے بلکل چندہ آپ نے بلکل صحیح کا راجز سبھا چنابوں کی رنویری بچ چکی ہے آٹھ تارک کو عدی سوچنا جاری کر دی گئی تھی لیکن ابھی تک دونوں ہی پرموک پارٹیوں کی طرف سے کسی کے بھی نام کی ہاں پر گوشنا نہیں کی گئی ہے اپنے درشکوں کو جانکاری کے لیے بتا دیں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ دس راجز سبھا کی سیٹیں اس سمیں کھالی ہیں جس میں سے راجستان میں تین آتی ہیں اس میں سے پورو پردھان مندری منموہن سنگھ اور کریوڑی لائل میڑا کیونکہ ویدان سبھا کا چناب لڑے تھے انہیں راجز سبھا سانسط سے اپنا استیفہ دینا پڑا اور تیسری سیٹ ہے بھوپہندر یادف کی یعنی دو سیٹ بی جے پی کی ہے ایک سیٹ کانگریس کی ہے اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ اگر ان تین سیٹوں پر اسی کرم کے حساب سے اگر پرتیاشی گھوشت ہوتے ہیں تو پھر نیر ویرود یہ سیٹیں سمبندیت پارٹی کو دے دی جائے گی لیکن اگر کوئی چوتھا امیدوار اگر اترتا ہے وہ بھلے کسی بھی پارٹی کا ہو یا نردلی ہو تو اس صورت میں پھر 27 تاریخ کو چناب کرائے جائیں گے کانگریس کی اگر ہم بات کریں تو جو ناموں کی چرچہ چندہ کیونکہ اب راجے سبہ چناب کے بلکل مہانے پہ ہم کھڑے ہیں راجستان میں تو ظاہر سی بات ہے کچھ ناموں پر چرچہ ضرور کی جا رہی ہے اس میں پوروکیندری منتری راجستان سے آنے والے بھوار جتیندر سنگھ کا نام سب سے پرمکھ طور پر لیا جا رہا ہے حالانکہ سونیا گاندی کا بھی نام چل رہا ہے لیکن سونیا گاندی کے پاس میں آپشن کا ہی سارے ہے ہمچل میں بھی کانگریس کی گورنمنٹ ہے کانگریس کی گورنمنٹ ہے تو وہاں سے بھی بولا گیا ہے کہ گاندی پریوار سے اگر کوئی بھی راجستان کا ٹکٹ چاہتا ہے تو اسے ہمارچل راجستان کے علاوہ ہمارچل و کانگریس سے بھی وہ ٹکٹ لے سکتا ہے اسی لئے سونیا گاندی کا نام راجستان میں وشیش طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا پرمکتہ سے نہیں لیا جا رہا کیونکہ ان کے پاس option ہے تو جیسے کہ ہم نے بتایا پوروکیندری منتری بھور جتیندر سنگھ کا نام پرمکتہ سے لیا جا رہا ہے آجے ماکن کا نام لیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو راندیم سنگھ سرجے والا پرمو تیواری مکل واسنک راجستان سے راجستان سے راجستان جا چکے ہیں آجے ماکن اور بھور جتیندر سنگھ کا نام پرمکتہ سے اس لئے بھی لیا جا رہا ہے کیونکہ راجستان چناؤ کے بعد میں لوگ سبھا چناؤں ترنت ہم کھہ سکتے ہیں کہ کرائے جائیں گے آچار سہیتہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں لگ جائے لوگ سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے راجستان سے کن کینڈیڈیٹس کو بھیجا جائے گا راجستان سے وہ کافی مہتپون ہے بی جے پی کی اگر ہم بات کر لے تو جیسا کی چرچہ جو چل رہی ہے وہ ویدھان سبھا چناؤ ہارے راجین راتھوڑ اور ستیش پونیا کی سب سے زیادہ چرچہ چل رہی ہے اور ان دونوں کی بھی اگر بات کر لے تو ستیش پونیا کا نام اس لیے بھی اوپر ہے کیونکہ اگر ہم راجستان ویدانسوا چناؤ کے بعد میں مکھے منتری ڈپٹی سی اے اور تمام منتریوں کے اگر بات کرے تو پردیش ادھیکش برہمان چہرہ ہے مکھے منتری برہمان چہرہ ہے راجپور چہرے کے روپ میں دیا کماری ڈپٹی سی اے ہے اگر ہم بات کر لے تو ڈپٹی سی اے پریم چند بیروا ہے ایسے میں اور کروڑی لال میڑا کو بھی ایک مہتپون پد دیا گیا تو لگ بھگ لگ بھگ سبھی جاتیوں کو پراتھ مکتہ دی گئی ہے جات جاتی کا جو پرتی نیدیتو ہے وہ ابھی حالہ کی تھوڑا کم ہے ایسے میں ستیش پونیا کا نام سب سے آگے چل رہا ہے اس کے بعد میں راجن راتھوڑ ہے لیکن ہمیں بھولنا نہیں چھئیے اوم ماثر جو کی بھاچپا کے قدعور نیتا ہے امیق شاہ رہان منتری ناریدر موڈی ان کی شرینی میں انہیں گنا جاتا ہے اور کئی مرتبہ بھلے اتر پردیش کے چناؤوہ گجرات کے چناؤوہ چھتیس گڑ کا ابھی انہیں پرباری بنایا تو چھتیس گڑ بھی وہ جتا کر لے کر آئے تو ہو سکتا ہے اوم ماثر کا اوم ماثر کو بھی راجستان سے راجستان میں بھیجا جا سکتا ہے الکا گرجر کا یہاں پر نام چل رہا ہے دیو جی پٹیل کا یہاں پر نام چل رہا ہے تو سمبھاویتاؤں کی سوچی لمبی ہے لیکن پرمک طور پر اگر بی جے پی کی ہم بات کریں تو ڈاکٹر ستیش پونیا راجین راٹھوڑ اور اوم ماثر کا نام پرمکتا سے چل رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کس نام پر بی جے پی مہر لگاتی ہے چندہ بہت بہت شکریہ اومنگ جی اس خبر پر لگاتار چرچکلی بہرال واقعی دیکھنا ہم ہوگا کہ راجستان میں تین سیٹوں پر چناب ہونے ہیں اور کس طریقی کی آگی کی پرکریہ ہونی ہے بہرال یہ کہا جو رہا ہے کہ دو سیٹوں پر بی جے پی ایک پر کانگریس اور اگر تین سے زیادہ پرتیاشیوں کے نام کی گھوشنا ہوتی ہے تو یہاں پر چناب کی پرکریہ کی جائے گی آنیتہ یہاں پر نیروروز نیرواسط کیے جائیں گے پرتیاشی